اللہ تبارک و تعالی کے محبوب میرے نبی آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے دونوں مبارک ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے بدن بالکل پاکیزہ خوشبو خوشبو پھیل گئی سہر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوایں خیر مقدم کے طرانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے قعبے کے ممبر سے اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہِ حرد و سرہ تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے آپ کی ولادت سے قبل آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انبیاء کرام کی زیارتیں کی جنہوں نے خوش خبریاں سنائیں میرے نبی کے بارے میں حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبی جنہوں علیہ صلات و السلام کی زیارت ہوئی بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت آدم علیہ السلام نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوش خبری سنائی حضرت داوود علیہ نبی جنہوں علیہ صلات و السلام نے خوش خبری دی جو ہستی آپ کے ہاں تشریف لانے والی ہیں وہ مقام محمود حوض قوسر لیواء الحمد شفاعت عزمہ کے مالک ہیں حضرت سلیمان علیہ نبی جنہ علیہ السلام نے خوش خبری دی کہ آپ کے ہاں جو نبی آئیں گے وہ آخری نبی ہیں حضرت سینا عیسیٰ رضی اللہ علیہ نبی جنہ علیہ السلام نے خواب میں جلوہ دکھایا اور فرمایا کہ اے آمنہ آپ کے بیٹے سچ بولنے والے سیدھے دین اور اس دین پر ہیں جو سب دینوں پر غالب ہیں اور آپ کے شہزادے اس دین کے مالک ہیں نبیوں نے بشارت دی اور یہ بتایا کہ دنیا و آخرت کے میرے نبی سردار ہیں میرے آقا علیہ السلام بارہ ربی الاول پیر کے دن صبح سادق کے وقت تشریف لائے ابھی آسمان پر کچھ ستارے آگ خطنا کیے ہوئے چہرہ مبارک کا چودویں کے چان سے بھی زیادہ نورانی آنکھوں میں قدرتی طور پر سرما لگا ہوا دونوں مبارک کندھوں کے درمیان چمکتی ہوئی مہرِ نبوت اور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا علیہ السلام کے دادا جان حضرت عبد المطلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اس وقت قعبے کا تواف کر رہے تھے بلا بھی جان دادا جان دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور بیت اللہ میں لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی اور اللہ پاک کی اس نعمت عزمہ کا شکر ادا کیا سبحان اللہ جس مہینے میں میرے نبی آئے وہ مہینہ ربی تھا بہار تھا اور موسم بھی ربی تھا بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیکھا کہ میرے آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی ایک بہت بڑا بادل بگ کلاوڈ آیا اس میں لائٹنگ تھی اور گھڑوں کے ہن ہنانے کی مقصوص آواز آ رہی تھی پرندوں کے اڑنے کی آواز آ رہی تھی انسانی بولیاں بھی سنائے دے رہی تھی ایک دم بی بی آمنہ کہتی ہے کہ حضور پرنور میرے سامنے سے غائب ہو گئے میں نے سنا کوئی اعلان کر رہا تھا محمد کو مشرق کو مغرب کی سیر کراو صلی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں سمندروں کی سیر کراو تمام کائنات کو ان کا نام ان کا حلیہ ان کی صفت بتا دو ان کو تمام جاندار مخلوق کے سامنے پیش کرو انہیں آدم علیہ السلام کی صورت شیص علیہ السلام کی معرفت نوع علیہ السلام کی شجاعت ابراہیم علیہ السلام کی خلت اسماعیل علیہ السلام کی زبان اسحاق علیہ السلام کی رضا صالح علیہ السلام کی فصاحت حضرت لوت علیہ السلام کی حکمت حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر حضرت یونس علیہ السلام کی اطاعت حضرت یوشا علیہ السلام کا جہاد حضرت داود علیہ السلام کی آواز حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اچھے اخلاق سے مزین کر دو ملک کونن میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا ہمارا نبی بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ریشم کے سبز کپڑے میں حضور لپٹے ہوئے مبارک کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے کوئی اعلان کر رہا ہے واہ واہ کیا خوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا پر قبضہ دے دیا گیا کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کی اطاعت میں نہ ہو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں حضور پرنور کے چہرہ مبارک کو میں نے دیکھا تو چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی سبحان اللہ آمین آبی بی کے گولشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ تین جھنڈے ٹری فلیکس نصب کیے گئے ایک مشرق میں ایک مغرب میں ایک کعبے کی چھت پر کب جم میرے نبی کی ولادت ہوئی موسیقی موسیقی